ایک ضروری اپ ڈیٹ آج کی دن کے لیے جو کہ وزارت عمل منسٹری آف لیبر اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ٹیمز کے بارے میں جو چیکنگ کا بتایا گیا تو اس کے بارے میں میں کچھ ضروری باتیں کروں گا بہت سارے لوگوں کے غلطی یہ ہے کہ ویڈیو پوری نہیں سنتے سمجھتے ہیں شروع کی کچھ چیزیں دیکھ کر اور آگے چلے جاتے ہیں میری کوشش ہوتی جب کوئی ویڈیو میری بڑی ہو تو اس میں ضروری باتیں آپ لوگوں کے لیے ہو ورنہ میری کوشش ہوتی کم سے کم ویڈیو تو اس کو سمجھیں پھر آگے لوگوں تک شیئر کریں سوال پوچھنے کے ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلی بات یہ آپ دیکھ لیں جو کہ منسٹری آف لیبر جس کو وزارت عمل بولتے ہیں یہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ایک سائٹ پر منسٹر بیٹے ہیں وزیر جو کہ منسٹری آف لیبر کے وزارت عمل کے ان کے ساتھ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ٹیم کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا یہ 11 ڈیسمبر 11 ڈیسمبر کو ہوا تھا اور آج کی ڈیٹ جو میں ویڈیو بنا رہا ہو یہ ہے 28 ڈیسمبر 2023 مطلب 28 ڈیسمبر تزڑے کا دن جمرات کا دن اور کل جمعہ پھر ہفتہ جو کہ دو دن چھٹیاں اور سمجھے کہ مہینہ ختم اب جو اپ ڈیٹ ہے جیسے میں نے کل نہیں پرسو میں نے اس پر کلیر ویڈیو بنا آئی تھی اور اس کے علاوہ بہت سارے ویڈیوز اور ڈیٹیلز کے ساتھ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں دوبارہ اس کو میں پورا کروں گا کہ آج تک جو ہے دوبارہ منسٹری آف لیبر کی طرف سے کوئی بھی چیز ایسے بتائی نہیں گئی 11 ڈیسمبر سے لے کر آج تک جو ویڈیوز فوٹوز لوگ شیئر کر رہے ہیں صرف لوگ جو ہے کچھ پاگل لوگوں کو بنایا جا رہا ہے مطلب ابھی تک جو ہے آفیشلی کوئی چیز نہیں بتائے گئی گورنمنٹ نے نہیں بولا لیکن آپ لوگ دماغ میں ایک چیز رکھی کہ یہ قانون تا بھی نہیں قانون یہ ہے جو منسٹری آف لیبر کا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ کیا ہے کہ جو بھی لیبر یہاں پر غیر قانونی طریقے کے ساتھ کوئی بھی غیر قانونی طریقے کے ساتھ کام کرے ان کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں چیکنگ ہمیشہ ہو رہی ہے ہر روز ہو رہی ہے تقریباً کچھ مہینے سے ہو رہی ہے شاید ہر کسی کو نہیں پتا لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے جو آج کی ڈیٹ کے میں نے بات کی ہے آج تک کوئی چینجز نہیں آئی کہ چیکنگ ہوگی کی نہیں سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ٹیم کے جو بات بتایا گیا تھا وہ منسٹری آف لیبر کے ساتھ ہوگی جب یہ چیکنگ کریں گے ان کے ساتھ پکڑنے میں ان کا کام ہوگا جیسے میں نے پہلے بتایا کوئی نئی بات نہیں ہے قانون پہلے کا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا کہ جو بھی یہاں پر غیر قانونی طریقے سے کام کریں ان کو یہ لوگ پکڑیں گے ایک ساتھ میں آپ نے اس کی ٹینشن بالکل نہیں لے رہی وہ کچھ کرے کہ نہیں وہ ان کا کام ہے ہم سب کے سیفٹی کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ چوری چوری رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے کرتے ہیں آپ کے ملکی لیے مسئلہ بنتا ہے چاہے آپ کسی بھی ملک سے ہو یہ چیز سمجھے کہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا ویزا کہیں اور کا ہے ہم آئیں کسی اور مسئلے پر ویزا ختم ہو گیا ارباب نہیں ہے سپیشلی جو بھی پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے میں آج پاکستانی امبیسی میں تھا کچھ کام سے وہاں پر کچھ بات ہوئی اس پر میٹنگ ہوئی کہ اگر کسی کے پاس مسئلہ ہو آؤٹ پاس کا تو آپ لوگ جائے پاکستانی امبیسی لوکیشن آپ کو گوگل پر مل جائے کہ مدینہ قابوس میں ہے وہاں پر جا کے بولے کہ میرے ویزا ختم ہے اور یہ چیزیں مجھے مسئلے ہیں تو وہ آپ کے لیے کچھ ہیلپ کر سکیں تاکہ آپ یہاں پر رہو آپ کے وجہ سے پھر اور لوگوں کا مسئلہ نہ ہو تو ایسے جو بھی لوگ اپنے امبیسی میں جا کے ٹرائی کریں جو بھی مسئلے ہو کہ جن کو جو ہے مطلب آؤٹ پاس کی ضرورت ہو وہ کیا ہو اس کے علاوہ جو بھی یہاں پر ہو آپ لوگ اپنا ایگریمنٹ کی ترتیب لازمی رکھیں چیکنگ ہمیشہ کے لیے رہے گی آپ نے اپنا ایگریمنٹ تیار رکھنا ہے کہ کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے اس کے ساتھ اپنے عرباب کے ساتھ نہیں دوسری جگہ میں نے اور ویڈیوز میں پورا بتا دیئے آپ جائے میرے پروفائل میں دیکھیں قانون کا احترام کر دوبارہ بتانے کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں کسی تک نہیں پہنچتی تو یہ چیز آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ جو لوگوں کی ٹینشن ہے وہ ختم ہو جا ٹینشن آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر رہو یا جس ملک میں رہو قانونی طریقے سے کام کرو آپ کا ویزا ہونا چاہیے صحیح طریقے سے کام کرو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاد ویزا میں نے پہلی بھی بولا ہے ایسے کوئی نہیں ہے آپ نے قانونی طریقے کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا اگر اپنے ارباب کے ساتھ نہیں ہو پورے دنیا میں سے ہوتا ہے اگر اپنے کمپنی کے ساتھ نہیں ہو باہر کام کر رہے ہو ان سے ایگریمنٹ جو ہے کر لو دوسرے کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کر رہے ہو کہ میرا ارباب راضی ہے اور میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ ہوگا کہاں سے مکتب سند آپ نے جانا ہے سند آفیس امان میں ہر جگہ میں وہاں پر جا کے پیپر ٹائپ کرائیں کوئی اچھے سے سند آفیس جائیں وہاں سے مشورہ لیں وہ آپ کو سب چیز سمجھائیں گے کہ آپ کو کیا ویزا ہے کہاں پر کیا کر سکتے ہو تاکہ اور پھر اگر دوبارہ اس کو معلومات پکا کروانے تو منسٹری آف لیبر چلے جائے وزارت عمل یہ بھی انسان ہے کسی کو کھاتے نہیں ہے قانون ہے تو جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے اپنے سند آفیس سے بنوا لیا پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے وہاں پر لے جاؤ بولو میں اسے سے کام کر رہا ہوں میں قانونی طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں میری مدد کریں میں کیا کروں تو جہاں پر یہ لوگ بولیں گے وہاں پر جائے کیونکہ یہاں پر قانون چینج ہو دے رہتے ہیں ہم سب کے سیفٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں